ایک تو آہ تری سیونٹی اور کشمیر ایشو اس حوالے سے تو بالکل آپ سے بات کرنی ہے آہ دوسرا یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے بھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی زیادہ concern نہیں ہے کشمیر ایشو سے ہمارے اپنے problems اتنے زیادہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوٹ آؤٹ ہونے چاہیے کشمیر جانے کشمیر کے لوگ جانے ہمیں کیا لینہ دینا آپ کا stance چاہوں گا اس کے اوپر کیا ٹھیک ہے آپ کا اس ایشو کے اوپر یہ کون کہہ رہا ہے کہ کشمیر والے ج جانے اور ان کے کام جانے پاکستان کے کچھ لوگوں سے میں نے ابھی پہلی پاکستان جی جی میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا دیکھے بات یہ ہے کہ تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد کشمیر میں جس قسم کی ہوش شربہ development ہوئی ہے اور grassroot لیول پہ جو democratic process شروع ہوا ہے پنچائد الیکشن پھر ڈیریکٹ آہ ڈیسٹرکٹ آہ development councils کے الیکشن تو اب پیچھے ان کے پاس کچھ کہنا کو رہ نہیں گیا جی ٹھیک ہے نا اور tourism وغیرہ تو اب یہ کیا کہیں اور دوسری طرف پاکستانی occupied یومو کشمیر کے پاس 78 trillion 59 billion کے جو ہے وہ natural resources ہیں جس میں کوئلہ ہے روبیز ہیں پتھر ہے جبزم ہے یورینیم ہے ہر چیز ہے اور لیکن وہاں اتنی غربت ہے کہ یہ آپ نے novel سنا ہوگا tale of two cities تو یہ وہی صحابہ tale of two cities ایک ادھر کا تارور خلافہ ہے پیو جے کے کا جس کا سیوریج سسٹم تواہ ہو گیا ہے گھڑوں کا پانی بزاروں میں اور سڑکوں پہ پھیلا ہوا ہے پڑلز بنے ہوئے اور دوسری طرف جو ہے وہ جمہو کشمیر ہے جس کا capital سیری نگر ہے جو سمارٹ سٹی ہے آسمان زمین کا فرق ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ 370 کا تو 370 کے ختم ہونے کے بعد دیکھیں جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ law and order کے واقعات میں 97% کمی دیکھنے میں آئی ہے جہشتگردی کے واقعات میں 45% کمی دیکھنے میں آئی ہے اور پنچائتوں کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں 33,274 representatives elect went direct vote کے ذریعے پھر جی ٹوینٹی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک انٹرنیشنل اس پہ پھر 30 years کے بعد وہاں پہ ملٹی پلیک سینما کھلا ہے ٹھیک ہے نا پھر 34 years کے بعد وہاں پہلی دفعہ آشورہ کا پر امن ترین جلوس نکلے جس میں ہندو سبیلیں لگا کے کھڑے ہیں وہاں ہندو اور سکھ پھر ایک کروڑ 88 لاکھ سیاہوں نے 2022 میں کشمیر کا روح کیا ہے پھر 73,000 کروڑ روپے کی investment آئی ہے اور پھر 58,000 کروڑ کا تو صرف پرائم نیسٹر ڈیولیمنٹ پیکیج ہے اسی طرح انیس ازار 96 کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں 39 جو ہے tunnels کے منصوبے منظور ہو چکے ہیں جو کچھ بن گئی ہیں کچھ بن رہی ہیں 244 نے پل بنے تو اب مطلب ہے یہ the list goes on and on تو اب کیا وہ کہیں اور سوشل میڈیا نے سارا بتایا چناب ویلی میں دنیا کا tallest railway bridge بن گیا ہے بالکل تو یہ اب کشمیر کا ان کا کوئی لینا دینا کشمیر سے اب نہیں ہے اور نہ یہ جتنا زیادہ یہ جھوٹ بولیں گے کشمیر کے بارے میں تو باہر کا جو کشمیری ہے وہ اتنا زیادہ ان کی خلاف ہوں گا کہ بھئی یہ ہمارے بارے میں اس سے بات کرتے ہیں یہ ہے مسئلہ اچھا 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 ایک چیز اور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس طرف کے کشمیر میں بھی رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی تری سیونٹی کیوں اٹھائے گی جس طرح مہبوبہ مفتی ہے یا اس طرح کے اور لوگ ہیں پھر پاکستان کا یہ والا stance کی جی تری سیونٹی ریوارس ہو جائے تو فلاں ہو جائے حالانکہ ایک case بھی چل رہا ہے اس وقت انڈین سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے اس کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ ان کا ایک اپنا internal matter ہے لیکن اگر پاکستان کے point of view سے میں کہوں تو پاکستان کہتے ہی ہماری یہ policy کا حصہ ہے تو اس سیونٹی فائیو یا سیونٹی سکس ائر میں اس policy سے پاکستان نے کیا گین کیا اور loss کیا کیا نہیں دیکھیں نا اب یہ پاکستان کا مطالبہ تو مزے کا خیز ہے کہ جی تین سو ستر جو ہے اس کو بال کیا جائے بھئی تین سو ستر جو ہے وہ بھارتی constitution کا article ہے بالکل تو اب اگر انڈیا اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ پاکستان جو ہے اپنے آئین میں سے two ninety five سی بلاس ایمی لاؤ کا قانون ختم کرے تو پھر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ جو ہے فاشسٹ قانون ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور نقصان سب سے زیادہ پاکستان کے عوام کو ہو گئے ہیں دیکھیں جمہو کشمیر کے عوام کو بھی نقصان ہوا ہے ظاہر ہے بہت زیادہ لیکن اس کا جتنا نقصان پا آٹھ پاکستان جہاں کھڑا یہ اسی نسلے کی وجہ سے کھڑا ہے کہ آپ نے اپنے سب سے زیادہ قریبی نیبر سب سے بڑے نیبر کو جہاں پہ دنیا کی ہر چیز اکتی بھی ہے پیداوار بھی ہوتی ہے مینوفیکچر بھی ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنا دشمن منایا ہے اس سے بڑے بیوکوفی اور کیا ہو سکتی ہے مطلب ہے چلو دنیا داری کی ٹاؤنز میں ہی بات کریں آپ چھوڑو آپ یہ دو قومی نظریہ اور ہندو مسلم کو چھوڑو ایک دنیا داری کی عقل کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے ساتھ ایک سپر سٹور کھلا ہے جس میں سبزی بھی مر رہی ہے گوش بھی مر رہا ہے سیریل بھی مر رہا ہے دودھ بھی مر رہا ہے انڈے بھی مر رہا ہے اور آپ اس سپر سٹور کے جب گزرتے ہیں اس کو پتھر مار دیتے ہیں اور وہاں وہ آپ کو گسرنیز دیتا ہے اور آپ سو میل جاتے ہیں یہ تھگی ہوئی جگہ سے مہنگا کھانا اور چیزیں انڈے ریبروٹی دودھ پتی سبزی گوش کریدنے کے لیے تو پاغل ہی ہے نا پھر پاغل ہی کہے گا آپ کو لوگ آپ کا جو نیچٹور نیبر ہے وہ یہی کہے گا یار یہ منٹل ہے تو آپ یہ پتھر مار رہے ہیں اب اس سپر سٹور پہ جیسے گھر بھیج رہے ہیں پٹاخیں مار رہے ہیں سپر سٹور میں جی وہ آپ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پھینک رہے ہیں باہر کسی کو زیادہ پکی لگ جاتی تو وہ مار جاتے ہیں صحیح مقصان تو پاکستان کو ہوا ہے نا آپ یہ کہتے ہیں جی اتنے ہم نے یہ آگیا ہے چودہ عرب ڈالر ہمارے فورن کرنسی صاحب ہو گئے فلانا ہو گیا ہے آئی ایم ایف نے لون دیتی ہے ڈیفارٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بہت کا پیسہ ہے سر ہم ڈیفارٹ ہو چکے ہیں تو اب یہ جو کرنے لیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ڈیفارٹ کو آپ نے اور آگے پرولانگ کرتی ہے ڈیفارٹ تو ہونا ہے آپ نے لیکن تھوڑا دیر فے ہو گئے آہ سیح 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 میں کہہ رہا ہوں سر کی یہ تو سارا ادار کا پیسہ ایک سے پکڑا دوسرے سے پکڑا تیسرے سے پکڑا اور دس گیارہ رب ڈالر اکٹے کر دی ایک روپے ہمارا اپنا اس میں سے نہیں پڑا ہو یعنی ایک سنگل ڈالر ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے کما کے اور اس خزانے کے اندر ہم نے ڈالا ہو اچھا سر آپ اپنے بلیسپیمی کی بات کی آج ہی آہ بلیسپیمی کے اوپر ایک نیا بل پاس کیا گیا جس میں کہا گیا کہ عبدالغفور حیدری صاحب نے جیو آئی فے کے سینئر لیڈرشپ میں سے ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ آہ اب دس سال تک کر دی گئے اٹلیس ٹین ایئرز کم از کم دس سال بلیسپیمی کی سزا ہوتی ہے سر کیا پا رہے ہیں ہم ان چیزوں سے حلانکہ جتنا نقصان ہم نے اس کے ذریعے کیا اور جتنے بے گناہ لوگوں کو مروایا ہم نے اس کے باوجود بھی ہم صدرنے والے نہیں ہیں دیکھیں نا آٹھ جو آٹھ جولائی کو سرگودہ میں زکی مسیح نامی ایک بندے کو بلیسپیمی کا نام ریسٹ کیا جی گئے اس کے محلے کا مولوی کہہ رہا ہے اس نے کوئی بلیسپیمی نہیں کی اس کے محلے کے لوگ کہہ رہا ہے اس نے بلیسپیمی نہیں کی اس کے فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ جو محمد الیاس کے کیا اس کا نام ہے جس نے کیس کیا ہے محمد اویس زمین کا جھگڑا ہوتا مکام کی دیوار یا زمین کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ تو آج تک ثابت ہو چکا ہے کہ بلیسپیمی لوگ کا جب بھی منورٹی پہ استعمال کیا گیا ہے وہ کوئی نہ کوئی کمرشل ایشو بیچ میں رہا ہے کوئی نہ کوئی کمرشل ایشو رہا ہے ورنہ کیا کسی کی جورت ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بلیسپیمی کرے اسلام پر خلاف پاغل ہی ہوگا اس کا منٹل ایل چیک اپ ہونا چاہیے اگر بلیسپیمی اتنا خطر راک ہے کہ آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر کوئی پاغل ہی ہے جو اپنی موت کو دعوت دے گا تو اس کی یہ قانون بغیرہ جو ہے یہ برطانیہ کے راج کے زمانے کے قانون ہے کہ ہاں پہ تو ابھی تک اپنا جورسپرونڈرز اپنا لاؤ ہی نہیں بنایا اسی لاؤ میں ایمینڈمنٹس کر کر کے کر کر کے انگریزوں کا ایک قانون ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے یہ تو کوئی نہ تو اسلامی قانون ہے نہ سناتنی قانون نہ وہاں پہ سناتن درم کا اصاب سے قانون چل رہا ہے اور نہ یہاں پہ قرآن اور سنت کے مطابق قانون چل رہا ہے دونوں نے ادھار لیا ہوا ہے انگریزوں کا بریٹش قانون تو یا تو یہ ہے کہ آپ نیا قانون بنائیں پاکستان میں اور اپنے لوکل ریالٹیز کے مطابق اس کو ڈیفائن کر کے نیا لاؤ بنائیں اسی طرح انڈیا میں بھی جو ہے سناتن درم کو سامنے رکھیں باقی چیزوں کو سامنے رکھیں اور وہاں پہ نیا آئین بھی بنانا پڑے گا ہندوستان پہ ہندوستان کا جو آئین ہے اس کو بھی نئے سرے سے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے مثال آگر طور پر ہندوستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سوشلزم جو ہے وہ وہ ان کی معیشت ہے لیکن وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے اس زمانے کی جب نیچلائز اکانومیز کا دور تھا آج تو نیچلائز اکانومیز کا دور نہیں ہے وہ چلا گیا ختم ہو گیا زیادہ سے زیادہ آج پروٹیکشنسٹ اکانومیز کا دور ہے کہ ایمپورٹس کو روپنے کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے ایکسپورٹس کے بغیرہ بغیرہ یا بیان لگا دیا جاتا ہے کچھ چیزوں لیکن انڈیا تو آج نیو لیبرل ایکنومک پالیسیز میں اس کا باشا بنا ہوئے تو یہ بہت سار چیزیں اس خطے میں آہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کو دوبارہ نظر سانے کی جائے جی اچھا ڈاکس صاحب آہ بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے آہ دوسری طرف پاکستان کی جب ہم پولٹیکل آہ سیچوئیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ سملنے کا نام نہیں لے رہا سیکیورٹی سیچوئیشن بھی آہ میں یہ کہوں گا کہ شاید بت سے بتر اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ جو نئی ریپورٹس آئی ہے اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہزار تیرہ یا چودہ میں جو صورتحال تھی دوہزار تئیس میں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے لیکن ہماری آہ پولٹیکل لوگ ہو ہمارے آہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو یا ہماری بروکریسی ہو ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں وہ کچھ اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں do you think کہ ہم سمبلیں گے اور یا کوئی ڈائریکشن پکڑیں گے یا بس اسی طریقے سے کبھی کوئی آئے گا کہتے ہیں میں نے اسمان سر پہ اٹھایا ہوا دوسرا کا کہتے ہیں سب سے طاقتور تمہیں سب سے زیادہ اسمان تو میں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا دیکھیں پاکستان کا جو پولٹیکل نظام ہے اس کی تازہ تریق مثال تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے جو بلکل گرفتاری جو ہے کی ہے وہ ایک متنازہ گرفتاری ہے اور ریٹی جو ہے وہ آہ جو ان کے وقیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارہ بجے انہوں نے سماعت کی ہے ساڑھے بارہ بجے تھرٹی پیجز کا کہ تھرٹی ون پیجز کا ٹائپ شدہ فیصلہ آگیا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ فیصلہ پہلے کا لکھا ہوا تھا کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ دیکھیں بدلے کی آگ میں جو انسان یا بدلے کی آگ میں جو قوم چل رہی ہوتی ہے نا وہ دوسرا نہیں جلتا اس میں وہ خود جل جل سمجھے نا یہ ہر وقت پاکستان کی سیاست انتقامی ہے اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں ٹاک جو دیکھ رہا تھا اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف کو انہوں نے یہاں بند کیا تو شہباز شریف کو یہاں بند کیا ہونہ راہ میں عمران خان صاحب نے ہونہ راہ میں یہ کوئی گفتگو کا ہے بات ہے اس کو باہر نکالو آپ نے کسی پاکستان میں دیکھو میں عمران خان کا آپ کو پتا ہے کہ بڑا کرٹک ہوں لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے ہر قومی ہیرو کو زلیل کی ہے ہر قومی ہیرو کو ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا تھا نوبل پیس ٹرائز یا آپ بچوں کو نہیں بتاتے سکولوں کی کتابوں میں نہیں پڑھاتے ان کو رول موڈل نہیں بناتے پر قبر کو نہیں چوڑ رہا ہے مس کے ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر قدیر کہ چلو میں ایٹم بم کے خلاف ہوں ایٹم یا سیاروں کے خلاف ہوں لیکن اس نے آپ کو ایک ایٹم بم بنا کے دیا قومی ہیرو تھا بلکل رو رو روتے روتے مراو بلکل صحیح ہے یہ آپ زندگی میں کبھی پاکستان دوبارہ جیت کے دکھایا مجھے ورلڈ کپ کرکٹ کا ہم آپ کو اس بندے نے ورلڈ کپ جتایا اس نے آپ کو مسالی کینسر آسپٹل بنا کے دیا پھر دوسرا بنایا پھر تیسرا بنایا جی اور آپ اس کا کیا حشر کر رہے کیا سادشے کر رہے بھائی پولٹیکل فیلڈ میں مقابلہ کرو نا امران خان کا الیکشن کراؤ آپ سے تو ابھی تک کیر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے پرائم منسٹر نہیں بلکل نومینیٹ ہو رہا اور آج آپ نے کہا تھا کہ نو تاریخ کو ہم جو ہے اصطیفہ دے کے تو سائٹ بھی ہو جائیں گے تو کون کیوں کا کیر ٹیکر پرائم منسٹر بلکل بلکل یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی آپ لوگوں کے لیے تکلیف دے ہو نہیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ تیعنی ہو رہا کہ سپریمیسی کس کی ہوگی عوان کی ہوگی یا بندوق والوں کی ہوگی ابھی تک تو بندوق والوں کی سپریمیسی عمران خان کو کیا جورت ہے شباز شریف کی کیا رانہ سناؤلہ کی کہ عمران خان کو جیل میں بیجے اگری فوج جو نا بیجے فوج کی کہنے پر آئے نا فاروق بندیال صاحب اب نکلے نا ذرا میدان میں عمر اطاب بندیال ہاں جی عمر اطاب بندیال ہاں عمر اطاب بندیال اب دے نا فیصلہ سنائے اس کو کینسل کرے نا میں دیکھتا ہوں کینسل کرے عمران خان کو ریاک روائے بالکل صحیح عمران خان کو گرفتار کر کے آپ نے پوری دنیا میں اپنا موں کالا کر یہ میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا بھئی آپ کچھ ٹرانسپیرنٹ کیس چلائیں ایک سو سی کیس اس پہ آپ نے ڈالے ہیں سمجھ آئی آپ اس پہ وہ پرچی والا چلا دیتے کہ اس نے جو لے رہا تھا وہ جھوٹ سا اور اس پہ کر دے یعنی ایک کو کامہ پہ نکال دیا ایک کو توشہ خانہ پہ نکال دیا اور ایک کو لیٹر نہ لکھنے پہ نکال آتا سرگیلانی صاحب کو تیس سیکنڈ کی سزا جو ہوئی تھی آہ آہ انفورچنی اس طرح اس طرح نہیں چھوٹا اس طرح سے نہیں ہوتا آپ کو وہاں الیکشن نوے دن میں کروانے پڑیں گے اگر آپ نے ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے یا کبھدیاں نہیں کرنی ہے الیکشن کے بعد کریں ہم یہ الیکشن دوزارہ اٹھارہ کے حساب سے انہیں چاہیے جو دوزارہ اٹھارہ میں الیکشن میں تھے انہی الکوں کی بنیاد پہ یہ الیکشن کروائیں اب یہ کہہ رہے ہیں مارچ اگلے سال میں الیکشن ہوں گے بلکل یس مارچ میں بھی کیا گرینٹی ہے یہ تو زیادہ لاکھ والا ہو گیا بلکل صحیح اور ایسا سر ایک چیز مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ ہمارے جو پولٹیکل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں ہم بڑا ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں تو سر یہ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں جب حکومت میں نہیں ہوتے تو بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے لیکن جب حکومت میں آ جائیں تو پھر اتنے پرو ہو جاتے کے لئے نہیں فخر بات دیکھیں میری بات سنیں آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کوئی ڈیموکریٹک نہیں ہے نہ یہ ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں یہ بیسیکلی فیوڈل ارسٹروٹریک دماغ رکھتے ہیں یہ بدماشت کا دماغ رکھتے ہیں یہ آپ ان سے آرگیو کریں گے یہ آپ کے ایسی تیسی پھیرنے والا دماغ رکھتے ہیں وہ ڈیموکریٹک جو آپ آئیڈیلسٹ آہ قیادت کی بات کرتے ہیں وہ تو پیدا ہی ہو یہ بھی پاکستان میں وہ تو ریولیوشن آئے گا جب پیدا ہوگی وہ آپ لوگ جب انقلاب کریں گے سڑکوں میں نکل کے وہ اس میں سے نکلے گی اور یاد رکھنا پندرہ سال سے سولہ سال سے لے کر پچیس سال تک کی عمر کے لوگوں میں نکلے گی وہ لیڈرشیپ اور اس سے اس کے اوپر کے سب فارغ ہیں یہ اب نئی لیڈرشیپ نکلنی چاہیے اور نکلنے اگر نہیں نکلے گی تو انار کی ہے پھر یہی آل ہے بیٹھے رو اچھا پھلکل اچھا سر ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی حکومت آج ان کا آخری دن تا شہبہ شریف صاحب کا آل ودائی خطاب بھی کیا بڑی تعریفیں بھی کی اپنی اور سب کا شکریہ بھی ادا کیا عوام کے علاوہ سب کا شکریہ ادا کیا کہ یہ وہی عوام ہے کہ جن کو آپ ڈنڈا دے کے اور مو سے نکال رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار نہیں ہے بھی سات سو اکیس ارب کے نئے ٹیکسز لگ چار روپے سنتیس پیسے پر یونٹ بجلی اور مہنگی کرنے لگے ہیں یہ بلکل یہ بلکل 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 سر اس کے بعد ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ یار میرے علاوہ آپ کا جو مسیح ہے وہ کوئی نہیں ہے سر یہ ڈراما اینڈ ہو سکتا ہے کبھی یا یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور یہ عوام جو یہ رولتی رہے گی جب تک آپ ریولیوشن نہیں کریں گے جب تک انقلاب نہیں لائیں گے جب تک فوج سے اور ان جاگرداروں سمایہ داروں سے آپ نجات حاصل نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے قومی لیڈروں کا اعترام نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے نوجوانوں کا اعترام نہیں کریں گے جب تک وہ کلچر ڈولپ نہیں ہوگا کہ ایک بچہ ایک آدمی بیٹھا ہو بس میں اور ایک بچہ چڑ جائے تو وہ آدمی کھڑا ہو جائے کہ یہ اگلی مثل ہے اس کو میں بچے کو جگہ اپنی سیڈ دوں گا یہ کلچر جب تک نہیں آئے گا nothing can be done nothing can be done یہ attitude کی بات ہے mindset کی بات ہے آپ وہ چڑتے ہیں پاس میں بچہ بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں اٹھو 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 وہ بچہ رہا ہے آپ کھڑا ہو جائے آپ ڈنڈا لے کے پول لے کے آپ سیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں موبائل چیک کر دیں یہ احساس کا کلچر نہیں ہے پاکستان میں اپنے قومی لیڈروں کا اعترام کریں اپنے قومی لیڈروں کے پاس جائیں نوجوانوں کے پاس جائیں نوجوانوں کو دیں پھر دیکھیں منو بھائی تھے نا منو بھائی ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے منو بھائی کے گھر میں تو منو بھائی نے کہا کہ انہوں کا یاد یہ جو اگلی جو جتنا جو چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں وہ اتنے ہی آگے کے زمانے کا ہوتا ہے بلکہ سیدھے ہیں آپ کو اعترام ہی نہیں کرتے ہیں سر لاسٹ کوسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لیا آئی ایم ایف سے ہم قرض لیتے ہیں اور آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی ہمارا پاکستان چلتا ہے یہ کلچر کبھی چینج ہوگا لیکن وہ پیسہ یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ صرف ایلیٹ کے الللو تللو اور ایاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے ایک عام پاکستانی کو صرف قرض دینا پڑتا ہے ٹیکسس پہ کرنے پڑتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے لوگوں کیا حالت ہے یعنی کہ دس تاریخ کو یعنی پرسوں وہاں پہ وہ مومنٹ چال رہی ہے نکیات سے لے کے مظفرہ بات ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے اب وہ کیسے نہیں دینے وہ مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے کہا ہے بجلی کے بلوں کا بائیکار شروعہ دس تاریخ سے یہ دس اگست ہے پرسوں سے پھر ستارہ تاریخ کو جو ہے وہ پینشنرز جو ہے پورے پیو جے کے سے انہوں نے کمیٹیاں منائی ہیں اورگنائز کرنے کے لیے اس کو پورے پیو جے کے سے پینشنرز مظفرہ بات آ رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں پرائی مئنسٹر سیکٹریٹ کے باہر کے ہماری پینشنز میں اضافہ کیا جائے ہیں تین مہینے سے پینشن نہیں ملی تین مہینے ہو گئے پینشن نہیں ملی